مختصر بات کروں گا سب سے پہلے تو سلمان صاحب آپ نے کچھ نعرے لگائے امید کرتا ہوں آپ کو ننگا نہیں کیا جائے گا اگر کرنے کی خواہش ہے تو آپ سے گزارش ہے سلمان صاحب ننگے اچھے نہیں لگیں گے علی نواز عوان ذرا بہتر جسامت رکھتے ہیں ہماری طرف سے وہ پیش خدمت ہیں آپ انہیں ننگا کر سکتے ہیں کیونکہ شوق تو آپ نے پورا کرنا ہے شہر سلامت ہیں آپ کا شوق سلامت رہے دوسرا پوچھنا تھا آپ نے بیان دیا کہ اب آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی ہے تو حضور میں اور عظم سواتی صاحب شلوار پہن لیں یا بھی نیچے ہی رکھنی ہے کیونکہ وہ اوپر اٹھا اٹھا کے فلمیں بناتے تھے مجھے بھی نہیں پتا تھا میرے پیچھے یا آگے کوئی ایسی خاص چیز لگی ہوئی ہے جس میں سے کچھ نکالنا ہے کوئی نیوکلئر بم میں استعمال ہونا ہے ہندوستان کے خلاف ہم نے استعمال کرنا ہے اسے تو مجھے نہیں پتا تھا کسی ایسے سپیر پارٹ کا جو میرے پاس تھا جس کو اتنی باریک بینی سے دیکھ کے فلم آیا گیا تو اگر ابھی خواہش باقی ہے تو ابھی کافی ساری قیادت باقی ہے عمران اسماعیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی کافی قیادت باقی ہے آپ نے شوق فرمانا ہے اگر آپ نے بتانا ہے مجھے بٹی صاحب کہہ رہے تھے شوقت بٹی صاحب چند دن پہلے کہ اگر آپ کا ایگریمنٹ اسٹیبلشمنٹ سے ختم ہو گیا ہے تو اب بولیں آپ بولتے کیوں نہیں ہیں تو میں نے بٹی صاحب کو کہا کہ ابھی میرے بولنے کے دن نہیں ہے وزن بہت زیادہ آئے گا میرے پاس بہت سارا مسالہ ہے بتانے کو میں نے سولہ دن گزارے ہیں ان سولہ دن میں ہمارے نئے آنے والے چیف صاحب کے بارے میں بھی کچھ سے بڑے سوال ہوئے آسف منیر صاحب کے بارے میں بھی سو وقت آلے نے دیں وقت بھی یہاں ہے بس ایک میرا عرشد یہاں نہیں ہے باقی تو سب کچھ یہاں ہے وقت بھی یہاں ہے ہم بھی یہاں ہیں آپ بھی یہاں ہیں جٹانیتے ویسے بھی رواج ہے اگلیاں نسلہ کلوں میں بدلہ لیندہ اس لئے سب کچھ یہتھے ہی ہے سو اس لئے بات کروں گا ابھی مجھے یہاں پر بات کی گئی جنرل فیصل صاحب پہ میں نہیں مانتا کہ ان کا اتنا قصور ہے وہ تو کسی سے ملیں گے وہ بھی ڈائری میں لکھیں گے کہ میں فلان پلٹیکل آدمی سے ملا ہوں یہ کیسے ممکن ہے کہ باجوا صاحب کے احکامات کے بغیر وہ مجھے اور آزم زواتی کو ننگا کریں یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے احکامات کے بغیر ایک میجر جنرل رینک کا بندہ کچھ کرے اس لئے ابھی کیونکہ آپ کے جسم پہ وہ وردی ہے جس کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں میں یہ بھی مند ہے کہ تو اٹھکوٹے بھی ہیں تو کیونکہ تسی کٹتے بڑھاؤ میں منافقت نہیں کرانگا لیکن اصل گا لے کہ تو اٹھکوٹے جسم پہ وہ وردی ہے جیدہ احترام کر دیں سو یہ لمحہ گزر لینے دیں یہ لمحہ آپ جی لیں ہم اس لمحے میں اپنی خواہشیں دبا لیتے ہیں لیکن لمحے آنے ہیں اس میں ہم بھی بات کریں گے اپنی فوج کے بارے میں بات نہیں کریں گے کبھی بھی نہ پہلے کی تھی اکیوز کیا گیا بار بار نہ اپنی فوج پہ پہلے بات کی تھی نہ آج بات کی ہے نہ میرے ارشد نے بات کی تھی نہ ہم نے کی تھی پرسنیلٹیز پہ بات کی جنہوں نے غلط کام کیا ان پہ آئندہ بھی بات ہوگی آخر پہ کیونکہ وقت کم ہے میں صرف آخری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں ارشد میرا دوست میرا بھائی مرنے سے تین دن پہلے میری اس سے شہید ہونے سے تین دن پہلے اس سے میری بڑی لمبی بات ہوئی اس بات میں وہ انتظار کر رہے تھے انہیں بڑی امید تھی جنرل آسم منیر سے مجھے انہوں نے خود بتایا کہ چانسز ہیں یا جنرل آسم منیر آئیں گے یا جنرل ساہر آئیں گے یہ دونوں آئے یہ ہمیں انصاف دیں گے یہ دونوں آئے پاکستان میں سکود ہوگا یہ دونوں آئے پاکستان میں لا اور سیاست اور ڈیموکریسی کا بول بالا ہوگا آسم منیر صاحب آپ آ چکے ہیں ارشد شریف کی آواز بنگ کی جا چکی ہے اسے آپ سے ایک سیکنڈ سلا انہیں آپ سے بڑی امیدیں ہیں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے انہیں انصاف فراہم کرنا ہے اگر کوئی غلط اکیوز ہوا ہوا ہے تو بالکل وہ بری ہو جائے صحیح اکیوز ہوا ہوا ہے تو اسے سزا ملے میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا آپ کو کپتان کا ساتھ دینا ہے پاکستان کی حقیقی ازادی کے لیے اگر آپ آج نہیں نکلیں گے تو آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ غلام رہیں گی یا اغیار کی یا یہاں پر اور ازادی آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں ملنی اس کے لیے قیمت دینی پڑنی ہے شاید اس کے لیے آپ کو ننگا بھی ہونا پڑے